السلام علیکم ناظرین میرا نام مقدار سرکانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جینور پی کے ناظرین آج ہم آپ کو منڈی کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے تو منڈی جا رہے ہیں یہ ابھی گھر سے چال پڑے ہیں اور منڈی جا رہے ہیں آپ کو ہر جینور کا ریٹ بتائیں گے ہم ہر دن نئی سے نئی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں جینور کے لاؤڈ آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی بہ آسانی پہنچ سکے تو ناظرین ہم تو ناظرین آج ہم آپ کو بہت ہی کم ریٹ والے جینور دکھائیں گے جو بہت ہی مناسب قیمت والے ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے لیے اتنی محنف سے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اچھے چکمیٹ کیا کریں تو آپ کو مکمل منڈی کا وزیٹ دیتے ہیں منڈی میں انٹری بھی دکھاتے ہیں کہ کس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاش تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین کافی دوستوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ قربانی کے بچڑے دکھائیں ہم دکھاتے ہیں اچھے اچھے دکھاتے ہیں لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ٹائم ہے اس وقت آپ قرید سکتے ہیں بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو مل جائیں گے بعد میں تقریبا بچڑے بہت ہی مہنگے ہو جانے ہیں ہر جانور مہنگا ہو جانا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈالر کی قیمت کہاں تک جا پہنچی ہے اور قربانی کے نزدیک تو اور بھی جانور بہت ہی مہنگے ہو جاتے ہیں جو پچاس ہزار کو تا وہ لاکھ میں سیل ہوتا ہے تو آپ کو مکمل دوستوں گائیڈ کرتے ہیں چھوٹے بچڑوں کے حساب سے بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں بینسیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں گائے بچڑیاں بچڑیاں کو پالنے کے لیے یہ موسم اچھا ہے یہ بہت ہی صاف ستھرا موسم ہے سردی نکل چکی ہے اور اس وقت بچڑیاں پالی جا سکتی ہیں کیونکہ بہت ہی اس وقت مناسب قیمت میں آپ کو مل سکتی ہیں بعد میں بہت مہنگی ہو جانا ہی تو دوستو آپ اس موسم میں خرید سکتے ہیں یہاں پر دیاعت میں بارش آئی ہوئی ہے تو یہ مول چیک کر لیں آپ گاڑی ادھر سے ہم نے کس طریقے سے گزارنی ہے یہ آپ سامنے چیک کر سکتے ہیں یہ جیسے کار اس طرح لگتی جیسے کشتی چاہ رہی ہے یہ دیکھ لیں اور ساری سڑک پر گھومنی ہے گاڑی دار ہے کہ زمین پر نہ اتر جائے سڑک سے یہ دیکھیں دوستو یہ حالات ہیں دیات کے جب بارش آتی ہے یہ دیکھ لیں دوستو اب گاڑی اپنی مرضی سے چال رہی ہے مشکل سے کنٹرول ہوتی ہے اگر یہاں اتر گئی تو پھر ہے گار سے ٹریکٹر منگوانا پڑے گا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یہ دیکھیں یا اللہ خیر یہ بہت مشکل ہے دوستو جو پکی سڑک ہے گھر سے تھوڑا سا دور ہے تقریبا ایک کلومیٹر دور ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ پرشانی اٹھانی پڑتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں شکر ہے یہاں تک تو نکل آیا ہے کافی گاڑیاں یہاں پر ہنس جاتی ہیں اور ساتھ والی فصل بھی خراب ہوتی ہے تو ہم بھی تھوڑی سی اتیاد کرتے ہیں کیونکہ محنت بہت ہوتی ہے مالک کی پھر بات دعائیں دیتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں بہت کٹ لگاتی ہے گاڑی ادھر بہت ہی موسم خراب ہے دوستو اب بھی منڈی جا رہے ہیں تو منڈی میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹ دیں گے جانوروں کی دوستو جانوروں کے مکمل ویلاغ بنتے ہیں تو آپ مستقل چینل کو سبسکرائب رکھیں اور آپ کو ہر دین اچھ اچھ ویلاغ دکھاتے رہیں گے تو دوستو یہ یہ اب فسلیں تیار ہو چکی ہیں تھوڑے دین نکالتی ہیں فسلیں تیار ہیں فائنلی دوستو ہم اس وقت منڈی میں پہنچ گئے ہیں اور آپ کو مکمل منڈی کا حالات دکھاتے ہیں کہ بارش آئی ہے اور حالات دیکھ لیں ابھی بھائی سکھاوت سے بھی ملیں گے تو کال پر رابطہ ہوگا ابھی آپ کو منڈی دکھاتے ہیں دوستو یہ چیک کریں یہ حالات دیکھیں یہ سارے راستے بہند پڑے ہیں آپ کو مکمل تفصیلات بتاتے کہ کون کون سے راستے سے اندر آنا ہوتا ہے لیکن یہ سارے راستے پر پانی کھڑا یہ دیکھ لیں مہار بنا ہوا ہے اور ابھی بھائی سکھاوت کی طرف جاتے ہیں بڑی گاہ کیریہ میں وہ ہوتے ہیں اور ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں یہاں ایریے ہوتے ہیں دوستو چھوٹی گاہ کیریہ مطلب جو کراس گاہ ہوتے ہیں اور بڑی گاہ کیریہ بھی ہوتے ہیں اور بچڑیوں کیریہ علید 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 ہوتے ہیں بینسو کیریہ علید ہے تو آپ بے ڈھونڈتے ہیں بھائی سکھاوت کو یا ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں یہ منڈی کے حالات دیکھیں دوستو آج کچھ موسم خوشگوار ہے پہلے تو کافی بارش ہوئی ہے دوستو کافی گھوم لیا ہے اور بھائی سکھاوت ہے ادھر بینسو کیریہ میں ابھی رابطہ ہوا ہے لیکن مل نہیں رہے کیونکہ منڈی میں رابطے کے علاوہ کسی سے مل بھی نہیں سکتا بندہ کیونکہ بہت ہی زیادہ راش ہوتا ہے ایک تو جانورا کا اور لوگوں کا اور اوپر سے بارش آئی ہوئی ہے اور منڈی میں چلا بھی نہیں جا رہا اتنا حالات خراب ہیں تو یہ دوستو ایریا ہے یہاں پر آپ کو آہ اسٹریلین فریزین میں آپ کو مل جاتی ہیں گائے بہت ایک خوبصورت آہ جو کہ آہ فارم کی گائے ہوتی ہیں یہ آپ سامنے بھی چیک کر رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہے اس حساب کی گائے آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر تقریباً تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کے اندر اندر آگئے آپ کو مل سکتی ہیں اور بینسیں بھی ہیں کافی بینسوں کے رہے بھی ساتھ میں ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ادھر بینسیں کھڑی ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر ساری بینسیں ہیں اور یہ ایریا بھی بینسوں کا ہے ابھی سیکنڈ ٹیم ہے اور کافی جینور سیل ہو چکے ہیں تو اسی وجہ سے تقریباً منڈی کچھ کھالی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی رش کافی ہے تو لوکل گائوں کے ایریا یہاں موجود ہے تو دوستو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کچھ ویلوگ بھی بنایں ساتھ ساتھ آپ کو ہر دن کا جو مطلب دلچسپ معلومات ہوتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں اور منڈی کی معلومات بھی آپ کو ڈیلی ملتی رہے گی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ دوستو سے گزارش ہے کہ تمہاری حوصلات ضائع کریں کیونکہ ہم تھوڑا سا ویلاؤگنگ ٹیپ پر بھی جا رہے ہیں آپ کو ویلاؤگ دکھائیں گے تو آپ نے ہمیں سپورٹ ضروری کرنی ہے مطلب لازمی کرنی ہے سپورٹ اور چینلوں کے علاوہ بھی ہم آپ کو ہر دن ڈیلی ویلاؤگ دیتے رہیں گے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دینا ہے تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جلد جلد ملتا رہے ہیں تو ہم ہر دن ویلاؤگ شیئر کریں گے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے جاعت میں کیا کیا کام ہوتے ہیں سارے جیسے پنجابی میں دینا ہوگا تو پنجابی میں بھی آپ کو بتائیں گے اور سارا منڈیوں کا حال حوال بھی آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو آپ نے ہمیں سپورٹ ضرور لازمی کرنی کیونکہ نیو نیو چینل ہے اور آپ سب دوستوں کی سپورٹ کی کافی ضرورت ہے تو اب ٹیم ہو گیا ہم جانوروں کی ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ جانوروں کی ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور ہمارا ویلاؤگ بھی آپ کو ملتا رہے گا تو آپ نے ویڈیو ہماری ساری دیکھنی ہے اور لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اور دلچسو تقریباً کوشش کریں گے کہ ویلاؤگ بنا سکیں تو دوستوں اسی کے ساتھ ہم نے دوست مقدار سرگانہ کو دیں اجازت ملتے ہیں کہ اس نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ